السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انتا خیر منزکاہا انتا ولیوہا ومولاہا یہ ہمارے ڈی ایس ایس کے پروگرام کی یہ نوی مجلس ہے اس سے پہلے ہم لوگ آٹھ مجلسیں منعقید کر چکے ہیں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں رب العالمین جس نیک مقصد کے لئے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ہمیں اس مقصد کے حاصل کرنے میں کامیابی عطا فرما اور جو کچھ باتیں ہم سیکھ رہے ہیں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما تو آج ہم نماز جنازہ کی جو دوسری دعا ہے وہاں سے لیتے ہیں جو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور یہ دعا ہم لوگ اکثر نماز جنازہ میں پڑھتے بھی ہیں رابع حدیث ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز جنازہ پڑھی تو اس طرح سے دعا فرمائی اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحییه علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفه علی الائیمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضل لنا بعد اور بعض روایتوں میں ولا تفتنا بعد تو یہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں پڑھتے تھے اور یہ بڑی جامع دعا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہم اغفر لحینا اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے حیی کے معنی کیا ہوتا ہے زندہ ومیتنا اور ہمارے مردوں کو بخش دے جن کی وفات ہو چکی ہے وشاهدنا اور ہمارے حاضر لوگوں کو جو یہاں حاضر ہیں اللہ سب کو بخش دے وغائبنا اور غائب کو بھی بخش دے وصغیرنا اور ہمارے چھوٹوں کو بھی بخش دے وکبیرنا اور بڑوں کو بھی بخش دے وذکرنا اور ہم میں سے جو مذکر ہیں مرد ہیں ان کو بھی بخش دے وانسانا اور عورتوں کو بھی بخش دے تو اس کو کس پہ زندہ رکھ اسلام پہ تو اس کو ایمان پر موت دا فرما اللہم لا تحرمنا اجرا اے اللہ ہم کو تو اس کے ثواب سے محروم نہ رکھنا وَلَا تُزِلَّنَا بَعْدَا اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا اس دعا کے اندر جو تدہیں بھی کلمات ہیں سب بہت ہی اہم ہیں اہمیت کے حامل ہیں اور خاص طور سے جو آخری کلمہ ہے اس دعا کا اللہم من احییتہو منا فاہیہی علی الاسلام کہ اے اللہ ہم میں سے جس کو بھی تو زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اور اللہ جس کو تو وفات دے اس کو ایمان پر وفات دے یہ بہت ہی اہمیت کی حامل دعا ہے کیونکہ ایک انسان زندگی میں کیسا بھی عمل کرے نیک عمل کرے نیکی کرے اچھے کام کرے لیکن مرنے سے پہلے وہ ایمان سے محروم ہو جائے اور بے ایمان ہو کر کے مر جائے تو تو زندگی کے سارے عمال برباد ہو جاتے ہیں اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے اور اسے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ پوری زندگی تمہاری ایمان پر گزرنی چاہیے جب بھی موت کا فرشتہ آئے تم کو مومن رہنا ہے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ تم کو موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں اور ایمان کے حالت میں موت کب آئے گی جب آدمی ہمیشہ ایمان کے راستے پر اس طور پر ثابت قدم رہے گا ایمان کے راستے پر ہمیشہ زندگی گزارے گا تو وہ ثابت قدم رہتے ہوئے جب زندگی گزارے گا تو اللہ تعالی اس کو ایمان کی موت نصیب فرمائے گا فرنا بہت سارے لوگ سکتے ہیں ابھی تو جوانی ہے ابھی بہت زیادہ طاقت ہے قوت ہے کچھ بھی کر لیں بڑھاپا آ جائے گا تو نیک بن جائیں گے ہم بعد میں اپنی اصلاح کر لیں گے لیکن کس کو پتا ہے بڑھاپا آئے گا کی نہیں آئے گا ہماری زندگی کے کچھ سال اور ملے گے ہم کو کی نہیں ملیں گے اس لئے کسی شاعر نے کہا نا کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں جب بڑھاپا آ گیا تو بات بن سکتی نہیں بڑے ہو جائیں گے تو بعد میں افسوس کریں گے کاش جوانی میں کر لیے ہوتے گھر سے مسجد جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے آدمی کو اٹھ کر کے نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو بہرحال یہ دعا بڑی جامع ہے ہم سب کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے تاکہ ہم جب کسی جنازے میں جائیں تو اس میں اچھے سے دعا پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم جنازے کی نماز ادا کریں اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی بچہ ہو تو اس کے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے چاہیے اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے پہلے ہم نے پڑھی تھی کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا یا افات ہو جاتی ہے اس کی پیدائش کے چند دنوں کے بعد اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے تو اس کے والدین کے متعلق ہم نے دعا پڑھی تھی کہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بچہ جو بچپن میں فوت ہو جائے تو اس کے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو معاف فرمائے اور اس کے بچوں کو اس کے لیے زخیر آخرت بنائے تو یہاں پہ بچے کی دعا سے متعلق صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ملتی ہے اس میں الفاظ یہ ہیں اللہم جعلہ لنا فرتوں وصلفوں واجرا کہ اللہ اس بچے کو ہمارے لئے پیشوا اور امیر سامان اور بائیس اجر بنا دے فرتن کے معنی ہوتا ہے آگے پہنچنے والا منزل پر آگے جانے والا اور سلفن کے معنی ہوتا ہے گزرے ہوئے لوگوں کو اس سلف کہا جاتا ہے اور یہاں مراد ہوئی ہے اللہ ہمارے بچے کو ہمارے لئے پیشوا اور امیر سامان واجرا اور بائیس اجر بنا اور بعض وائیتوں میں ہیں اللہم جعلہ لنا فرتوں وجعلہ لنا اجروں وزخرا وجعلہ لنا شافعوں مشفع کہ اللہ ہمارے لئے اس بچے کو ہمارے لئے جو ہے منزل پر آگے پہنچنے والا بنا دے اور بائیس اجر بنا دے زخی آخرت بنا دے اور ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا دے اور قبول شفارش بنا دے نہیں اس کی سفارش کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما اسی طرح ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت منقول ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی ایسے بچے کی افاتھ ہو جاتی جو بہت چھوٹا ہو اور جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم اجعلہ لنا سلفوں وفرتوں وزخرا تو یہ مختلف الفاظ ہیں صحیح بخاری کے جو الفاظ یہ ہیں اللہم اجعلہ لنا فرتوں وسلفوں واجرا اور دوسری روایتوں میں دوسری الفاظ بھی ثابت ہیں تو ان دعاوں کا بھی ہمیں احتمام کرنا چاہیے کہ جو بچہ دنیا سے جا رہا ہے وہ ہمارے لئے عدر کا باعث بنے اور قیامت کے دن ہمارے لئے سفارش کریں یہ بھی حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ چھوٹے بچے اپنے والدین کے لئے جن کے والدین جو ہے اہل توحید ہوں گے اہل ایمان ہوں گے وہ بچے ان کے حق میں سفارش کریں گے ایک جو ہے الگ یہ موضوع ہے تو ہمیں بھی ان دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے اور چوتھی تکبیر کے بعد دونوں طرف سلام پھیرا جائے یہ مسئلہ بھی آگے والی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سلاس و خلال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعلوہن ترکہن الناس احداؤن التسلیم علی الجنازت مثل التسلیم فی السلام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ تین کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جنہیں لوگوں نے چھوڑ دیا ہے انہی میں سے ایک نماز جنازہ میں اس طرح سلام پھیرنا ہے جیسے نماز میں سلام پھیرا جاتا ہے جیسے نماز میں دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے ایسے نماز جنازہ میں بھی دونوں طرف سلام پھیرنا چاہیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ایک طرف بھی سلام پھیرنا جائز ہے نماز جنازہ میں صرف ایک طرف بھی سلام پھیرنا جائز ہے بس ان میں آرہی نا اگر کوئی آدمی نماز جنازہ پڑھاتا ہے اور دونوں طرف سلام پھیرتا السلام علیکم رحمت اللہ تو افضل چیز ہے بہتر ہے جیسے کہ اور نمازوں میں ہم سلام پھیرتے ہیں نماز ختم ہونے کے ٹائم میں تو اسی طرح نماز جنازہ میں بھی دونوں طرف سلام پھیرنا ہے نماز جنازہ میں صرف ایک طرف سلام پھیرنا بھی جائز ہے یعنی اگر کوئی شخص نماز جنازہ پڑھاتا ہے اور ایک طرف سلام پھیرتا ہے تو بھی وہ جائز ہے اس کی دلیل ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس پر آپ نے چار تکبیریں کہیں کتنے تکبیریں کہیں چار تکبیریں کہیں وَسَلَّمَا اور آپ نے سلام پھیرہ تسلیمتن واحدہ ایک سلام ایک مرتبہ آپ نے سلام پھیرہا ایک طرف اور یہ حکام الجناز کے اندر صفحہ نمبر 128 پہ روایت موجود ہے تو اس حدیث سے پتہ دلتا ہے کہ ایک طرف سلام پھیرنا بھی جائز ہے لیکن جو آدمی نماز پڑھانے جا رہا ہو نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے پہلے لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ آپ لوگ نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں میں نماز جنازہ پڑھانے جا رہا ہوں میں یہاں نماز جنازہ جب پڑھاؤں گا تو ایک طرف سلام پھیروں گا وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیونکہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے علاقے میں جاتا ہے نماز جنازہ پڑھاتا ہے اور وہاں کے لوگ دو سلام کے عادی ہیں وہاں کا امام دونوں طرف سلام پھیرتا ہے اب آپ گئے آپ نے ایک ہی طرف سلام پھیر دیا لوگوں کو بتایا نہیں تو وہاں فتنہ پیدا ہو جاتا ہے لوگ بہت سارے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں اس لئے کسی بھی چیز کے کرنے سے پہلے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کر دینی چاہیے کہ آپ کا یہ طریقہ ہے آپ کی یہ سنت ہے اور جس طرح سے دونوں طرف نماز جنازہ میں سلام پھیرنا ہے اسی طرح ایک طرف بھی سلام پھیرنا جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اب اس کے بعد ہے دفن کے مسائل نماز جنازہ مکمل ہو گئی طریقہ ہم کو معلوم ہو گیا پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے تو کیا پڑھیں گے سور فاتحہ اور کوئی سورہ دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد درود شریف درود ابراہیمی اور تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے تو جنازہ کی جو دعائیں ہمیں یاد ہیں جنازہ کی دعائیں پڑھیں گے اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد سلام پھیر دیں گے دونوں طرف یا ایک طرف بھی سلام پھیر سکتے ہیں اب یہ جنازہ کی نماز مکمل ہو گئی اب کیا کام کرنا ہے دفن کرنا ہے اس سے پہلے میں نے بتایا کہ رفو الہدین کے بارے میں مرفوع روایت ہے کہ ایک مرتبہ شروع میں آپ کر لیں اس کے بعد آپ کو اختیار اس کے بعد بھی کریں گے تو گناہ نہیں پڑے گا لیکن افضل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اس پر عمل کیا جائے شروع میں آپ نے کر لیا بس کافی ہے دفن کے مسائل پہلا پوائنٹ ہے دفن سے متعلق قبر گہری کھودنی چاہیے کیوں اس لئے کی آدمی کی میت کو اس میں رکھا جاتا ہے لاش کو رکھا جاتا ہے گہری اس لئے ہونی چاہیے تاکہ کوئی جانور وغیرہ وہاں پہ نہ پہنچ سکے اس کی لاش محفوظ رہے کیونکہ اوپر ہی ڈال دیں گے تو کھل سکتی ہے قبر اور کوئی جانور وغیرہ بھی اس کو جو ہے لاش کو کھا سکتا ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ قبر کو گہری بنائی جائے اور ایک قبر میں بوقت ضرورت دو دو اور تین تین میت کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے اگر بہت زیادہ پرابلم ہے پریشانی ہے زیادہ لوگوں کی وفات ہو گئی ہے ہمارے پاس جگہ کی تنگی ہے تو ایک قبر میں دو دو اور تین تین میت کو بھی دفن کر سکتے ہیں یہ اس صورت میں ہے دیکھو ہمارے پاس زمین کی تنگی ہو قبرستان چھوٹی ہو یا ہمارے پاس دفن کرنے کی جگہ نہ مل لہی ہو اس کی دلیل ہے حشام ابن عامر حشام ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے قال شکیہ الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجراحات یوم احد فقال احفروا واوسعوا واحسنوا وادفنوا الاسنین والثلاسہ فی قبر واحد وقدموا اکثرہم قرآن حشام ابن عامر بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زخمیوں کی شکایت کی گئی کہ بہت ساری لوگ زخمی ہیں اور بہت ساری لوگوں کی جو ہے شہادت ہو گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کھو دو اور اسے کشادہ اور اچھی بناو قبر کو کشادہ بھی بناو اور اچھی بناو اور ایک قبر میں دو یا تین آدمیوں کو دفن کرو اور جسے قرآن زیادہ یاد ہو اسے قبلے کی طرف آگے رکھو جیسے ہم قبر بناتے ہیں تو کئی مہیت کو رکھیں یہ قبر کے اندر تو اللہ کی نبیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن میں یاد کرنے میں قرآن کے پڑھنے میں اور اسے حفظ کرنے میں آگے ہو جس کو قرآن زیادہ یاد ہو تو اس کو اللہ کی نبیہ وسلم نے فرمایا آگے رکھو اس کے بعد دوسرے کو پھر تیسرے کو اس طرح سے رکھو تو اس سے حفظ قرآن کی فضلیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ ہمیں یاد کرنا چاہئے حفظ کرنا چاہئے یہ سنن تنمیزی کی ایک ہزار ایک سو تیہتر نمبر کی روایت ہے دوسرا مسئلہ ہے بغلی قبر افضل ہے دیکھئے قبر دو طرح کی ہوتی ہے ایک صندوقی ہوتی ہے کہ ایسے ہی قبر کو بنا دیا جاتا ہے مثال کے طور سے یہ قبر ہے اور قبر کو جو ہے کھودنے کے بعد اس کے نیچے جو ہے مجید کی لاش کو رکھ دیا جاتا ہے اس کے اوپر تختے رکھ دیا جاتے ہیں لکڑی اگر آکے تختے کو بولتے ہیں صندوقی قبر صندوقی قبر یعنی چوکور ہوتی ہے اور مجید کی لاش کو بیچ میں رکھا جاتا ہے اور اوپر سے پٹری وغیرہ ڈال دی جاتے ہیں پھر اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی ہے اور ایک ہوتی ہے بغلی قبر بغلی قبر جس کو لہد والی قبر بولتے ہیں وہ قبر ایسی ہوتی ہے کہ آدمی اس کو پہلے کھودتا ہے کھودنے کے بعد قبلے کی طرف جو ہے اندر کو زمین قرید کر کے اور وہاں لاش رکھنے کی جگہ بناتا ہے جیسے کہ مثال کے طور سے یہ قبر ہے تو ادھر والا حصہ جو ہوتا ہے آگے والا یہاں پہ تھوڑی زمین اوپر سے نکال کر کے ایسے کھود دیں گے یعنی قبر کے اندر سامنے والی زمین جو ہے پچھن طرف نکال دیں گے مٹی اور مٹی نکالنے کے بعد وہاں پہ میت جو ہے رکھنے کی جگہ بنا دیں گے تاقنما اور اس کے بعد میت کو رکھنے کے بعد اس کے اوپر ایسے ایٹیں رکھ دیں گے اس کے بغل میں تاکہ وہ بند ہو جائے تاقنما اسے بنا کر کے اس کے اندر لاش رکھیں گے پھر اس پہ ایٹیں اسے کچھی ایٹیں جوڑ دیں گے تو یہ بغلی قبر کہلاتی ہے اور یہ قبر ان جگہوں پہ بنانا آسان ہوتی ہے جہاں کی مٹی سخت ہوتی ہے جہاں کی مٹی سخت ہوگی تو وہاں پہ ہم کھڑائی کریں گے تو وہ مٹی گرے گی نہیں اور جہاں پہ مٹی سخت نہیں ہوگی تو آپ کھوتے جائیں گے تو پر اسے گرتی جائیں گے مٹی وہ جو ہے تاقنما بنتی نہیں ہے تو یہ بغلی قبر یہ افضل ہے اس کی دلیل سعید بن ابی عقاس رضی اللہ تعالیٰ نو کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے لئے بغلی قبر کھوندنا اور ایٹیں کھڑی کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کی گئی تھی سنن نسی حدیث نمبر دوہزار نو تو بغلی قبر کمانا سمجھ گئے نا ایسے قبر کھوڑ دیتے ہیں چوکور ہی ہوتی ہے لیکن قبلے کی سائیڈ میں اندر جو ہے زمین کٹ کر کے اور وہاں مییت کو رکھنے کی جگہ بنا دی جاتی ہے پھر اندر مییت کو رکھنے کے بعد پھر وہاں پہ ایٹیں رکھ دی جاتی ہیں پھر وہ پیک ہو جاتی ہے اس کی جو ہے لاش اس کے بعد مٹی ڈال دیتے ہیں اور جو سندوقی ہوتی ہے اس میں مییت کو بیچ میں رکھا جاتا ہے اور جو بغلی ہوتی ہو قبلے کی طرف اندر جو ہے کھڑائی کر کے تاک نمہ بنا دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو رکھ کر کے ایٹیں رکھ دی جاتی ہے تو یہ بغلی قبر یہ افضل ہے لیکن میں نے کہا کہ جہاں پہ زمین مضبوط ہوتی ہے مٹی سخت ہوتی ہے وہاں پہ یہ قبر بنانا آسان ہے لیکن جہاں کی مٹی بھر بھری ہے اور نرم ہے اور کھودنے کے بعد وہ گرتی رہتی ہے وہاں پہ نہیں بنا سکتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بغلی قبر ہی کے اندر دفن کیا گیا تھا تیسرا مسئلہ مییت کو پائیتانے کی طرف سے قبر میں داخل کریں مثال کے دور سے یہ قبر ہے یہ قبر ہے چوکور اب ہم مییت کو لے کر کیا تو کدھر سے داخل کریں گے یہ قبر ہے نا مییت کو ہم رکھیں گے تو اس کا سرحانہ اتر کی جانب رہتا ہے کس طرف رہتا ہے اتر کی جانب ادھر سرحانہ رہتا اور ادھر پائیتانہ رہتا ہے تو سنت یہ ہے کہ جب ہم مییت کی جو ہے لاش کو رکھیں مییت کو جب قبر میں اتارے تو پائیتانے کی جانب سے اتارے یہ سرحانہ ہے اور یہ پائیتانہ ہے بات سمجھ میں آرہی ہیں تو ہم جب یہ مثال مثال کے دور سے یہ مییت ہے تو ہم مییت کو لے کر کے آئیں گے تو ادھر سے اس کو داخل کریں گے اس کا سر ادھر رہے گا اور پیر ادھر رہے گا اور یہ پیر کی جانب سے ہم اس کو ایسے داخل کر دیں گے بات سمجھ میں آرہی ہیں مییت کو لے کر کے آئیں گے تو اسے پائیتانے کی طرف سے داخل کریں گے جس پہ ہم مییت کو لے کر جاتے ہیں جو تابوت اغرہ ہوتا ہے تو اس میں دو شکل ہوتی ہے ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ تابوت کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ادھر بھی کھلتا ہے اور ادھر بھی کھلتا ہے یعنی سر کی طرف جو لگا رہتا وہ بھی کھل جاتا ہے اور ادھر جو ہے پیشے کی طرف بھی کھل جاتا ہے سمجھ میں آ رہی نا اسے کہ یہ تابوت ہے اس میں مہید کو ہم نے رکھ دیا ایک ادھر ہوتا ہے ایک دروازہ ادھر ہوتا اور ایک دروازہ ادھر ہوتا یہ اگر کھلنا اور یہ بھی کھلنا ہے تو اگر ادھر بارا کھلنا ہے جو سرحانہ ہے تو اس کو پگڑ کر کے ہمویسی نکال کر کے اور ایسی ہی داخل کر دیں گے پائتانی کی طرف سے باسمنہ میں آرہی نا ایسے پیر کی طرف سے ایسے دخال داخل کر کے پگڑ کر کے اور دھیم دھیم اس کو اندر داخل کر دیں گے لیکن اگر وہ تعبوت ایسا ہے کہ یہ دروازہ ادھر سروارہ نہیں کھلنا ہے ادھر جو دروازہ ہے وہ لاکہ وہ نہیں کھلنا ہے بند ہے پیک ہے اور ادھر وارہ کھلنا ہے تو اب کیا کریں گے اس کو ادھر لے کر آ جائیں گے قبلہ کی طرف اور وہاں پیرک کر کے پھر کھول کر کے پھر آپ اس کو لاش کھوم نکال کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں تو یہ اس صورت میں جب وہ دروازہ نہ کھل لاؤ تو مجبوری کی حالت میں کیا کریں گے پھر اس کو قبلہ کی طرف لے جائیں گے اور وہاں سے وہ کھول کر کے اور اس لاش کو نکال لیں گے لیکن اگر سر کی طرف جو دروازہ لگا ہوا ہے وہ کھل لاؤ ہے تو اب اس سنت میں عمل ہو جائے گا کہ اس طرح سے اس کو ادھر سے قبر کے اندر داخل کریں گے یہ اس کا سرحانہ ہوگا میت کا اور یہ پائتانہ ہوگا اور حدیث میں ہے کہ پائتانے کی طرف اس کو داخل کیا جائے اس کے طرف سے داخل کیا جائے بس ان میں آگئی نا میت کو پائتانے کی طرف سے قبر میں داخل کریں اس کی دلیل یہ روایت ہے جس کے راوی ابو اسحاق ہے ابو اسحاق کہتے ہیں کہ حارس نے وسیعت کی اوصل حارسو ایوصل علیہ عبداللہ ابن یزیدہ فصل علیہ حارس نے وسیعت کی کہ ان کی نماز جنازہ عبداللہ ابن یزید رضی اللہ عنہ پڑھائیں فصل علیہ تو انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائیں ثم دخلہ القبر من قبل رزلی القبر اور انہیں قبر میں پاؤں کی طرف سے داخل کیا پاؤں کی طرف سے یہ پاؤں کے طرف ہے نا یہ سر کا طرف اور یہ پاؤں کا طرف تو پاؤں کی طرف سے داخل کیا اور کہا یہی سنت ہے کہ اس کو پاؤں کی طرف سے داخل کیا جائے مسئلہ واضح ہو گیا نا میت کو پیر کی طرف سے داخل کیا جائے اور پیر کی طرف جو حصہ دکھین والا حصہ ہوتا ہے اس کی طرف سے میت کو داخل کیا جائے اس کے سرحانے کی طرف ایسے آہستہ آہستہ اور اس کے بعد اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جائے یہ ابو دعوت کی روایت ہے تین ہزار دو سو گیارہ نمبر کی اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی کی افات ہو تو آدمی اس کو قبر میں اتارے گا مرنے والا اگر مرد ہے تو کوئی بھی اس کو مردوں میں سے اتار دے لیکن اگر کسی عورت کی افات ہو جائے عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کے بارے میں افضل یہ ہے کہ عورت کی افات ہونے کے بعد اس کی لاش کو اس کی دنازے کو قبر کے اندر ایسا شخص اتارے جس نے رات میں ہم بستری نہ کی ہو جس نے رات میں اپنی بیوی سے ملاقات نہ کیا ہو اس کی دلیل جو ہے صحیح بخاری کی ایک ہزار تین سو بیالیس نمبر کی روایت ہے یہ افضل ہے یعنی ضروری نہیں یہ افضل ہے کہ ایسا احتمام کیا جائے کیونکہ اس کی اندر روایت موجود ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو بیالیس نمبر پہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں شہیدنا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے جنازے کو دیکھا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے جنازے میں حاضر تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے تھے دنازے میں حضر تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بیٹے ہوئے تھے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے ظاہر اسی بات ہے بیٹی کے افات ہوئی ہے تو باپ کے دل میں غم ہو گائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ایسا کوئی بھی آدمی یہاں ہے کیا ایسا آدمی بھی یہاں کوئی ہے جو آج رات کو عورت کے پاس نہ گیا ہو جس نے رات کو عورت سے ملاقات نہ کی ہو کیا ایسا کوئی تم میں سے موجود ہے یہ ایک پاکیزگی کی تعلیم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اس میں پاکیزگی پائی جاتی ہے کہ عورت سے رات میں جس نے ملاقات نہ کیا ہو جس کا ذہن بالکل پاک لیزہ ہو اسی طرح کا ذہن میں کوئی خلفشار نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ایسا بھی کوئی آدمی یہاں موجود ہے جو رات کو عورت کے پاس نہ گیا ہو فقال ابو طلح تو ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ نے بولے کہ میں حاضر ہوں اللہ کے پیغمبر میں ہوں رات میں میں نے بیوی سے ملاقات نہیں کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنزِلْ فِي قَبْرِهَا فِرْ مِرِ بیٹی کی قبر میں تم اتر جاؤ فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا تو وہ ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو قبر میں اترے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دفن کیا یہ افضل معاملہ ہے واجب اور فرض نہیں ہے اگر ایسا ہے تمام کیا جائے تو اچھی بات ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور اسے اسلام کی پاکیزگی کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے کہ اس طرح کی تعلیم دیتا ہے کہ عورت کے جنازے کو قبر میں ایسا شخص اتارے جس نے رات میں اپنی بیوی سے ملاقات نہ کی ہو دیکھیں اس میں محرم اور غیر محرم کی شرط نہیں ہے جنازہ تو ہر کوئی اٹھا سکتا ہے نا یہ تو الگ لوگوں نے مسئلہ بنا رکھا ہے کہ شوہر بھی عورت کی جنازے کو اٹھا نہیں سکتا ہے اس سے پہلے بات بڑی تفصیل سے گزر چکی ہے غسل کے معاملے میں ہم نے واضح کر دیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیشہ صدی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ اگر آپ کی افات میری زندگی میں ہو جائے تو میں بھی کسل دوں گا کفن ہو گا اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری روایتیں ہیں تو یہ حدیث میں اسی کوئی ممانت نہیں ایکیوں کی اگر کسی جگہ کسی عورت کا انتقال ہو گیا اور اس کا کوئی محرم نہیں ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے راستے میں انتقال ہو گیا کسی ایسے گاہ میں انتقال ہو گیا کہ جہاں پہ وہ بیمار ہے ارمیٹ ہے وہاں دفن کرنا ہے شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کیونکہ جنازہ اٹھانے میں ایسی کوئی پابندی شریعت میں نہیں بیان کی گئی کہ محرم ہی جنازہ اٹھائے گا اور عام طور سے فرابلم کیا ہوتا ہے کہ جس محرم ہوتا ہے یا جس قرصت سے شوہر ہے یا اس کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ غم سے اتنی نرحال ہوتے ہیں کبھی کبھی کہ ان کو کوئی چیز سوچتی بھی نہیں ہے سمجھ رہے نا جس مثال کے دور سے کوئی آدمی ہے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا لیکن وہ اتنا غم زیادہ ہے اتنا زیادہ اس کو الجھن ہے کہ وہ نہیں اٹھا سکتا قبر میں نہیں اتر سکتا تو کیا کریں گے اس کو وحشت ہو رہی ہے غم سے نڈال ہے پریشان ہے تو بہرحال ایسی کوئی پابندی نہیں ہے جو میں نے بیان کیا یہ کہ رات میں ہمی ستری اس رینہ کی ہو اتر سکتا ہے مہریم اغیر مہریم کی کوئی شرط اس کے اندر نہیں ہے پانچوں مسئلہ کیا ہے پانچوں مسئلہ یہ ہے کہ میت کو قبر میں داخل کرتے ہوئے حسب زیل دعا پڑھیں نیچے جو دعا لکھی گئی ہے کونسی دعا ہے بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ بسم اللہ و باللہ وعلا سنت رسول اللہ دو دعائیں ہیں نا حدیث اس طرح سے ان ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان ان ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا ادخل المیت القبر قال وقال ابو خالد مرة اذا اضع المیت في لحده قال مرة بسم اللہ و باللہ وعلا ملت رسول اللہ بسم اللہ و باللہ وعلا ملت رسول اللہ وقال مرة بسم اللہ وباللہ وعلا سنت رسول اللہ دو طے کے کلمات ہیں اس حدیث کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت قبر میں داخل کر دی جاتی اور کبھی راوی حدیث ابو خالد کہتے ہیں جب میت اپنی قبر میں رکھ دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ پڑھتے بسم اللہ وباللہ وعلا ملت رسول اللہ اور کبھی یہ پڑھتے بسم اللہ وباللہ وعلا سنت رسول اللہ تو یہ دعا ہم کو یاد کرنی چاہیے یہ اس وقت ہے جب میت کو قبر میں داخل کیا جائے میت کو قبر میں داخل کیا جائے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے یا داخل کرنے کے بعد پڑھتے تھے یا داخل کرنے کے ٹائم بسم اللہ وباللہ وعلا ملت رسول اللہ بسم اللہ وباللہ وعلا سنت رسول اللہ یہ سنان ترمزی کی روایت ہے تین ہزار دو سو گیارہ نمبر کی اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے نمبر چھے قبر پر تین لف مٹی ڈالنا مستحب ہے تین لف یعنی ہاتھ سے مٹی لے کر کے تین مردوہ ڈالنا یہ جو ہے مستحب ہے اور اس کے لئے کوئی دعا ثابت نہیں ہے بسم اللہ کر کے ہم مٹی ڈال دیں گے بہت سارے لوگ اس کے بارے میں روایت بیان کرتے ہیں منہا خلقناکم پہلی مردوہ اور دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ تو بہت سارے لوگ یہ دعائیں پڑھتے ہیں جب پہلی مرتبہ مٹی ڈالیں گے تو کیا پڑھیں گے منہا خلقناکم اور دوسری مرتبہ ڈالتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں فیہا نوئیدکم اور تیسری مرتبہ ڈالتے ہیں تو پڑھتے ہیں یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے باسمان میں آگے رہا بسم اللہ کر کے ہم مٹی ڈال دیں گے اور مٹی ڈالنے کے ٹائم اس طرح کی کوئی دعا ثابت نہیں ہے کیونکہ یہ جو الفاظ لوگ پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخریجکم تارتن اخرہ اس میں کوئی دعا کا لفظ ہے ہی نہیں کوئی دعا کے الفاظ اس میں نہیں ہے کیا درجمہ ہوتا ہے منہا خلقناکم ہم نے تم سب کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے وفیہا نعیدکم اور اسی میں واپس پلٹا دیں گے ومنہا نخریجکم تارتن اخرہ اور اسی سے ہم دوبارہ تم کو نکالیں گے اس میں کوئی دعا یا کلمہ موجود ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ قرآن کی آیت ہے آئیے وحطیس بھی دیکھ لیتے ہیں جو لوگ قبر پر مٹی ڈالتے وقت اس دعا کو پڑھتے ہیں وہ اس روایت سے استضلال کرتے ہیں یہ روایت مسند احمد میں اور سنن القبراء السنن القبراء للباہقی میں موجود ہے اسے علماء البانی رحم اللہ نے موضوع قرار دیا روایت اس طرح سے عن ابی امامتا قال لما اضیعت امکل ثومن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا یہ سور تاہا کی آیت نمبر پچپن ہے ابو اماما رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے وہ فرماتے ہیں جب امکل ثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجید کو قبر میں رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا لیکن اس روایت کو علماء البانی رحمہ اللہ نے موضوع قرار دیا یہ گڑھی ہوئی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو کیا بتا جلا قبر پر مٹی ڈالتے ہو کوئی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اسی روایت سے استدلال کرتے ہیں جسے علماء البانی رحمہ اللہ نے موضوع قرار دیا ہے اور شوائب الارنوت نے بھی اس روایت کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی سنسخت ضعیف ہے اس کے بعد آٹھوہ مسئلہ ہے قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد اسے کوہان نمہ بنائیں کوہان کی طرح جو اونٹ غرہ کی جو کوہان ہوتی ہے اس کی طرح سے بنانے کا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے سفیان التمار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہو رآہ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنمن کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کوہان نمہ بنی ہوئی دیکھی جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اسی طرح سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اس طرح سے کوہان نمہ جو ہے تھی اس سے پیدا جلتا ہے کہ قبر کو برابر کرنے کے بعد کوہان نمہ بنا دینا چاہیے جو مٹی بچتی ہے اندر سے اوپر آتی ہے اس کو ایسے کوہان نمہ بنا دینا چاہیے اور تقریباً ایک بالش اس کو اوپر رکھنا چاہیے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کو بہت زیادہ بلند نہ کرو ہونچی نہ کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قبر کی مٹی ہے اسی مٹی کو جمع کر کے کوہان نمہ بنا دو اس کو زیادہ ہونچہ کرنے کے لئے اور مٹی کا استعمال نہ کرو جو مٹی اس پر آتی ہے قبر کے اوپر اس کو کوہان نمہ دے کر کے اور اس کو مکمل کر دینا چاہیے یہ صحیح بخاری کی 1390 نمبر کی روایت ہے اس کے بعد مسئلہ ہے نوہ تدفین یعنی مکمل تدفین کی تکمیل کے بعد جمعیت کو دفن کر دیا جائے قبر کو برابر کر دیا جائے کوہان نمہ اس کے بعد اس کے لئے استغفار کرنا چاہیے اور جتنے بھی مسلمان وہاں موجود ہیں ہر مسلمان کو چاہے کہ اپنے طور سے وہ ان کے لئے دعا کرے مرنے والوں کے لئے اور خاص طور سے جس کی دنازے میں گئے ہیں اس کے لئے دعا کریں اس کی دریئے عثمان نبی نفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بیان کرتے ہیں عثمان بن نفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو وہاں کچھ دیر رکھتے تھے دیکھیں ہم نماز جنازہ پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو ہم نماز جنازہ پڑھ لیں اس کے بعد بھی رکے رہیں میت کو قبر میں ڈالتے ہیں اس کے اوپر جو ہے اینٹے رکھیں گے اگر لہدی قبر ہے نہیں تو مٹی ڈال کر کے اس کو برابر کرتے ہیں تو تھوڑی دیر وہاں پہ ہم کو بیٹھنا چاہیے اور جو وقت ہم کو ملتا ہے قبرستان میں بیٹھنے کے لئے وہاں ہم کو اپنی موت یاد کرنی چاہیے آج معاملہ کیا ہوتا ہے نا کہ ہم قبر کے پاس جاتے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لئے اس کی دتفین کے لئے قبرستان کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ جانے کے بعد ہم دنیا کی باتوں میں لگے رہتے ہیں ایک دوسرے کی برائی ایک دوسرے کی غیبہ تو چگلی کرتے ہیں اور وہاں پہچنے کے بعد بھی اپنی موت کو ہم یاد نہیں کرتے یسے ہمارے پاس جو دس پندرہ منٹ کا وقفہ ہوتا ہے نا کہ ہم جنازے کی نماز پڑھ لیے اور اس کے بعد اس کے جو ہے میت کو قبر میں ڈال دیا گیا تو دس پانچ منٹ ٹائم لگتا ہے دس پانچ منٹ کا وقفہ یا دس منٹ کا وقفہ لگتا ہے کہ اس کو جو ہے قبر میں ڈالنے کے بعد اس کو درست کر دیتے ہیں اور درست کرنے کے بعد جب مکمل طور سے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو ہم مٹی ڈالتے ہیں اور مٹی ڈالنے کے بعد دو چار منٹ لگتا ہے ساری لوگ مٹی ڈال کر کے پھر اس کو قبر کو برابر کرتے ہیں تو وہ جس پانچ منٹ کا جو وقفہ رہتا ہے ہمیں اس کو قبرستان میں بیٹھ کر گزارنا چاہئے انتظار کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی کہ قبر مکمل ہونے کے بعد آپ اس کے لئے دعا کرتے تھے آج معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے مٹی ڈال دی تین لف اس کے بعد ہم بھاگنا شروع کر دیتے تو تین لف ڈالنے کے بعد ہم کو تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے کہ قبر مکمل ہو جائے اور مکمل ہونے کے بعد ہمیں اس کے لئے دعا کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اپنے بھائی کے لیے دعا کرو مغفرت کی دعا مانگو اس کے لیے اور اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کیونکہ اس سے سوال کیا جائے گا کیا سوال کیا جائے گا من رب کا تمہارا رب کون ہے ما دین کا تمہارا دین کیا ہے من نبی کا تمہارے نبی کون ہے اور اگر کوئی آدمی ان تینوں کا جواب دے لیتا ہے تو ایک اور سوال فرشتہ کرتا ہے تم کو کیسے پتا چلا تمہارا رب اللہ ہے تمہارا دین اسلام ہے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو جواب دیتا ہے قارات و کتاب اللہ و آمن تب ہی ہم نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اس پر ایمان لائے اور اس کی تصدیق کی تو کتنی پیاری بات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو سوالوں کے جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے فرشتے اسے ایک اور سوال کرتے ہیں کہ تم کو معلوم کیسے پڑھا اللہ ہے تمہارا دین اسلام ہے تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کہتا ہے میں نے قرآن کو پڑھا قرآن کو سمجھا قرآن کی تصدیق کی اس سے پتہ دلا کہ ہر مسلمان کو قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے بات سمجھ میں آ رہی نا کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو صرف علماء کی باتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں علماء اگر ان کو بولیں کہ قرآن سمجھ کرنا پڑھو تو نہیں پڑھیں گے جبکہ بہت سارے ایسی باتیں قرآن میں ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں اور اپنے عمل کی اور ایمان کی اصلاح کر سکتے ہیں تو وہ آدمی بندی جو مومن ہوتا ہے وہ جب فرشتے پوچھتے ہیں تمہوں کو کیسے بتا دلا ان سوالوں کا جواب تو وہ یہ نہیں کہتا مجھے فلا مولانا نے بتایا فلا مفتی نے بتایا فلا شیخ نے بتایا بلکہ وہ کہتا ہے قرآن تو کتاب اللہ کیونکہ قرآن جو پڑھے گا بڑی آسانی سے ان سوالوں کا جواب وہ معلوم پر لے گا کہ ہمارا دین اسلام ہے ہمارا رب اللہ ہے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ سوالوں کے جواب میں جو کامیابی ملتی ہے بندے کو وہ صرف ریٹنس نہیں ملتی دیکھیں ایک دنیا میں انتحان ہوتا ہے جو ہم لوگ انتحان دیتے ہیں نا دنیا میں کتاب لے کر کے ہم یاد کرتے ہیں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں اور اس کو زبانزد کرتے ہیں کہ ہم انتحان میں جائیں گے تو اچھے سے جواب لکھ لے جائیں گے تو یہ رٹنے سے کام نہیں بنے گا جیسے مثال کے دور سے کوئی آدمی یہ سوچے کہ ہم تین سوالوں کا جواب رٹ دے رہے ہیں ہم کو یاد ہو جائے گا تو ہم نہیں بھولیں گے ایسا نہیں ہے یہ آدمی جو عمل کرے گا ان جوابات پر عمل جو کرے گا وہی صحیح معنی میں جواب دے پائے گا جیسے مثال کے دور سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں پہلے سوال کا جواب دے لوں تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرے ہمارا رب اللہ ہے ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے ہم صرف اسی کی عبادت اور بندگی کریں گے اس کے ساتھ کوئی بھی ساجی اور شریک ہے ہی نہیں تو یہ زندگی میں اس عمل کو جب جاری رکھیں گے اور اس کے تقاضے پر عمل کریں گے تب ہماری زبان پر وہاں پر جواب آئے گا من رب کا جب پوچھیں گے فرشتے تو ہم کہیں گے اور دوسرا ہے سوال جو ہے تمہارا دین کیا ہے اب کوئی آدمی رٹھتا رہے ہمارا دین اسلام ہے اور پوری زندگی اسلام کے خلاف گزار دیں تو کیا وہ جواب دے لے جائے گا بلکل نہیں جواب دے پائے گا کیونکہ وہاں پہ توفیق جو ملے گی دنیا کے ایمان اور عمل کی وجہ سے یہاں پہ ہم اسلام کو سمجھیں گے اسلام کو پڑھیں گے اسلام کے مطابع زندگی گزاریں گے تب جا کر کے ہم کو وہ جواب ہماری زبان پہ آئے گا کہ ہمارا دین اسلام ہے ہم تیسرے سوال کا جواب رٹھتے رہیں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی 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 کی عبادت کریں گے اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے یہ ہمارا دین اسلام ہے تو ہم پورے کے پورے اسلام کے مطابق زندگی گذاریں گے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تو اسلام میں پورے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تمام تعلیمات میں ہم عمل کریں گے اور تمام تعلیمات میں سب سے پہلی تعلیم نماز ہے اسلام قبول کرنے کے بعد ہم نمازینہ پڑھیں اور بولیں ہم اسلام کو بہت زیادہ مانتے ہیں اسلام سے محبت کرتے ہیں اسلام ہمارا دین ہے تو اسلام ہمارا دین ہے یہ ہماری زبان پر اس وقت آئے گا جب ہم اسلام کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں گے تو یہ بات یاد رکھنا چاہے گی سوالوں کے جواب میں کامیابی کے لیے عملی زندگی ضروری ہے ایمان اور عمل کی زندگی اگر گزاریں گے تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں ورنہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ دفن کے مسائل معلوم ہو گئے کہ دفن میں کیا کیا باتیں ہم نے پڑھی ہیں پہلا مسئلہ ہم نے پڑھا قبر گہری کھوڑنی چاہیے اور کشادہ کھوڑنی چاہیے دوسرا مسئلہ ہم نے پڑھا بغلی قبر افضل ہے اور تیسرا ہم نے پڑھا کہ میت کو پائتانے کی طرف سے قبر میں داخل کرنا چاہیے اور چوتھا ہم نے پڑھا کہ اگر عورت کی میت ہے تو افضل یہ ہے کہ ایسا شخص اس کو قبر میں اتارے جس نے رات میں بیوی سے ملاقات نہ کی ہو اور پانچوہ مسئلہ ہم نے پڑھا کہ میت کو قبر میں داخل کرتے ہوئے کونسی دعا پڑھنی چاہیے حدیث کے اندر ہم نے پڑھا بسم اللہ و بللہ و علا ملت رسول اللہ اور چھتا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا کہ قبر پر تین لپ مٹی ڈالنا مستحب ہے تین مرتبہ مٹی ڈالنا مستحب ہے لیکن اس کے لئے کوئی خاص دعا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس لئے ہمیں اس کے بارے میں کسی دعا کا احتمام نہیں کرنا چاہیے اور آٹھوہ مسئلہ ہم نے پڑھا کہ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد اسے ہم کو کوہان نمہ بنانا چاہیے کوہان کی طرح بنا دینا چاہیے اس کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نوہ ہم نے یہ پڑھا کہ قبر مکمل ہونے کے بعد مہیت کے لئے استغفار کرنا چاہیے کیونکہ جب ہم وہاں سے لوٹ جائیں گے صحیح بخاری کے الفاظ میں یہ بات موجود ہے کہ جب مہیت کو دفن کر کے لوگ لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں پھر سوال کرتے ہیں اور جوتوں کی آواز کو سنتا ہے تو وہ اللہ کے سنانے پر سنتا ہے بہت سارے لوگ اس سے استطلال کرتے ہیں کہ دیکھو مردے سنتے ہیں تو مردے سنتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمائے اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور ہے ہمارے پیغمبر آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر ہیں تو بہت سارے لوگ اس سے استطلال کرتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں سنتے ہیں ہم انکار نہیں کرتے ہیں لیکن اللہ سنائے گا تو سن سکتے ہیں ہمارے سنانے سے وہ نہیں سنتے تو سوال کیا جائے گا اس سے پوچھا جائے گا اس لئے ہمیں اس کے لئے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین آج کے درس میں ہم نے دو باتیں بھی سیکھی ہیں پڑھی ہیں اے اللہ ہم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما اے رب العالمین ہم سب کو تو ایمان کے ساتھ اس دنیا کے اندر زندہ رہنے کی توفیق ادا فرما اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ ونبی الکریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ